اللہ تعالیٰ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ انہو ینبشو قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گویا وہ قبر رسول کو کھود رہے ہیں بظاہر کتنا ڈراؤنا خواب ہے کسی بچے کو آپ سنے کہ وہ کہے میں قبر رسول کو کھود رہا ہوں حرد کے والد صاحب یا ان کے دادا امام ابن سیرین کی خدمت میں گئے حضرت حیات امام محمد ابن سیرین انہوں نے خواب سنا اور بہت ہی دل بستگی کا اظہار کیا فرمایا یہ بچہ اتنا بڑا عالم بنے گا کہ امت میں اس سے بڑا عالم نہیں ہو اور فرما یہ حدیثوں کی چھان بین اتنی کرے گا جیسے قبر میں جا کے حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کے حدیث ہے یا نہیں تحقیق کی کھوج لگائے گا تبیز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں جلال سیوتی نے لکھا ہے کہ ابن سیرین کی تعبیر ہر بہر امام آزم میں اللہ نے صادق فرمائی خواب کبھی کریح المنظر ہوتا ہے مانا حسین ہوتا ہے کبھی خواب بظاہر خوشگوار ہوتا ہے شادی دیکھی ڈول بچتے ہوئے دیکھا مانا ٹھیک نہیں ہے بچانا ضروری ہے تو دو علم کی طرف توجہ کم سمجھ لے علمائی کرام کی یا یہ ادق علوم تھے اور توجہ نہ کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس سے مناسبت تقریباً ختم ہو گئی فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَى بہرحال یہ ضروری مسائل ہے اور ہمارے بھائیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ